موسیقی آئل گلینڈ بلاگ ہونے کی وجہ سے آنکھ پر خصوصا پلکوں کے آس پاس سرخ رنگ کا دانہ نکل آتا ہے یہ دانہ بیکٹیریے کے وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اکثر ان دانوں کا صحت پر کوئی اثر مرتب تو نہیں ہوتا اور کسی طبی علاج کی ضرورت بھی نہیں پڑتی لیکن اس کا ہونا چیرے پر بدنما لگتا ہے اور تکلیف کا باعث بھی بنتا ہے آنکھ کا دانہ خود ہی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے لیکن اگر صفائے کا خیال اور احتیاط نہ رکھی جائے تو یہ بگڑ کر بینائے کو بھی متاثر کر سکتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کی احتیاط ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اگر آنکھ میں دانہ ہو جائے تو آنکھ کو مسلنے سے گریز کریں مہارین اس عمل کو خطرنا قرار دیتے ہیں ایسا کرنے سے آنکھ کی بینائے متاثر ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اگر ایسا کرنا ضروری ہے تو پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھولیں پھر نرمی سے آنکھوں پر انگلیوں کی مدد سے مساج کریں تو اس کی فوری تدبیر کوئی ہم طرف دیکھتے ہیں کہ فوری تدبیر ہمیں کیا کیا کرنے چاہیے تو آنکھوں کو تھنڈے پانی سے اچھی طرح دھویں آنکھوں کو بہتے پانی سے دھویں یعنی نلکے کے نیچے آنکھ کر لیں اس طرح آپ دھو سکتے ہیں کپڑا نیم گرم کر کے آنکھ پر رکھ لیں شہد کو سرمے والی سلائی کی مدد سے آنکھوں پر لگائیں آرکے گلاب آنکھوں میں ڈال کر کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں تو اب ہم دیکھتے ہیں اس میں کچھ چند مفید ٹوٹکے ہیں وہ ہم ذرا ملائزہ کرتے ہیں تو پہلا ٹوٹکا ہے حلدی کا حلدی ایک قدرتی انٹی بائٹک ہے ایک چائے کا چمچ حلدی کو دو کپ پانی میں ڈال کر اتنا اُبالیں کہ پانی آدھا رہ جائے اس محلول کو باری کپڑے سے چھان لیں اور تھنڈا ہونے پر آئی ڈراپر کے ساتھ دن میں تین بار آنکھوں پر ڈالیں دھنیے کا بیچ ایک چائے کے چمچ دھنیے کے بیچ کو ایک کپ پانی میں ڈال کر اُبال لیں پانی کو تھنڈا کر لیں چوبیس گھنٹے میں تین بار اس پانی سے آنکھ کو دھولیں اب آتے ہیں ٹی بیک ٹی بیک کو گرم پانی میں ڈالیں پھر اسے تھنڈا ہونے دیں اور آنکھ پر لگا لیں جہاں دانہ لگا ہے نا آپ اس پہ ٹھیک مطلب اس دانے پر آپ نے لگا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا یہ جو دانہ ہے وہ بہت جل ٹھیک ہو جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں ایلو ویرہ کے پتے کا استعمال تو آنکھ کے دانے کے لیے ایلو ویرہ کا پتہ نہایت مفید چیز ہے ایلو ویرہ کو کٹ کر اس کے مادے کو آنکھ میں دانے والی جگہ پر لگا لیں اور لگا لیں جل اپنی مشکل سے نجات پا لیں گے یعنی کہ یہ جو دانہ ہیں بہت جل انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا گرم پٹی گرم پٹی کے استعمال دیکھتے ہیں کسی صاف کپڑے کو گرم پانے میں بھگو کر اس سے اپنی آنکھ پر دانے والے حصے پر لگائیں اس بات کا خیال لہے کہ پانی بہت زیادہ گرم نہ ہو گرم پٹی کو پانچ سے دس منٹ تک آنکھ پر لگا رہنے دیں اس کی وجہ سے نہ صرف آپ کا دانہ جل ٹھیک ہو جائے گا بلکہ آپ کو وقتی سکون بھی ملے گا اب ہم دیکھتے ہیں آلو کا استعمال ایک آلو کو اچھی طرح دھونے کے بعد باری کٹ لیں اسے کسی باری کپڑے میں ڈالیں اور کپڑے کو آنکھ پر چند منٹ تک لگا لیں اس کے بعد آنکھ کو نیم گرم پانی سے دھولیں یہ عمل دن میں دو یا تین بار کریں اب ہم دیکھتے ہیں امرود کے پتے جی ہاں امرود کے چند پتوں کو دھویں اور گرم پانی میں بھگو کر آنکھ کے اوپر لگا لیں دس منٹ تک لگا رہنے دیں یہ عمل بھی دن میں دو یا تین بار کریں اس سے کرنے سے آپ کا یہ جو آنکھ کا دانہ ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا موسیقی